میرے پیارے بہن مائیون میترو کیسے ہو آپ جانبات کرنے والے ایٹر شور ہماری ٹیبلیٹ کے بارے میں نشٹ ٹیبلیٹ کی گافہ دیکھیں نقصان نشٹی ماپوریان گئی جانے والے ہوشیلی دوستو ویڈی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو بوڈی میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو جوڑوں میں درد ہونا اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے اور اسٹریز کے احساسات دوستو ارثریٹیسم ہونا اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر دوستو جوڑوں میں سوجن ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو دانتوں میں درد ہونا اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر دوستو سرجری کے بعد سوجن درد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سر درد ہونا اس میں بھی آپ اس کو use کر سکتے ہو یا پھر دوستو کان میں درد ہونا کمر میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس product کا use کر سکتے ہو یا پھر دوستو سرین میں چوٹ لگنے کے قارن درد یا سوجن ہونا اس میں بھی یہ کافی کارگار ہے اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے میری پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات وسیس روپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس product کا use کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکورڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے تو دوستو ایتی ایٹر سور ایمار ٹیبلیٹ کی کیونکہ دوستو اگر آپ مشیل پر نینے تو شینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں شیطاونی اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچان نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اوپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اوپیوگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعیداری نہیں ہوگی